محرم الحرام کے مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے جس دن یہ کام جو ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اور حدیث سے بیان کرنے والا ہوں اگر ہم کر لیتے ہیں قسم خدا کی پورے سال سال بھر رزق کی تنگی نہیں ہوگی غریبی نہیں آئے گی پورے سال کی گارنٹی دیتے ہیں حدیث میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آشورے کے دن یعنی دس محرم الحرام میں اہل و عیال پہ اپنے گھر والوں پہ اسعت کرتا ہے فراخی کرتا ہے بڑا دل دکھاتا ہے یعنی پورے سال اللہ تعالیٰ اس کے لئے اسعت کرتے ہیں اسی طرح اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد حضرت سفیان سوری جو بہت جلیل القدر تابعی ہیں بہت اہم بہت اونچے درجے کے فقی ہیں محدث ہیں ان کا اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں وہ فرماتے ہیں پچاس سال تک میں نے اس حدیث کو پرکھا ہے اس حدیث پہ عمل کیا ہے اور پچاسوں سال میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ واقعیتاں پورے سال وسعد کرتا ہے پورے سال غریبی کو دور کر دیتا ہے اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں کام کیا ہے دس محرم الحرام میں آشورے کے دن ہم اپنے گھر والوں پہ اپنے بچوں پہ اچھا انتظام کریں عام دنوں کے مقابلے میں عام دنوں کے مقابلے میں صرف کھانے پینے کی بات نہیں ہے ہاں اگر ہم سے ہو سکتا ہے تو کھانے پینے میں بھی عام دنوں میں جو ہم کھانا کھاتے تھے دس محرم الحرام میں کچھ اور عمدہ کھانا اس سے اچھا کھانا اور کچھ کھا لیں اپنے گھر والوں کے لیے انتظام کر لیں کچھ اور اچھا کپڑا پہن لیں وصا یعنی یہاں پر جو ہے یہ نہیں کہا گیا ہے کہ صرف کھانے پینے میں اس عط کرو کھانے پینے کے علاوہ دوسری چیزوں میں اس عط کرو جس سے آپ سے ہو سکتا ہے جو چیزیں دن میں جیسے روزہ رکھنے کی بات ہے دن میں آپ کھا پی نہیں سکتے رات میں تو کھا سکتے ہیں افتاری میں تو کھا سکتے ہیں سہری میں تو کھا سکتے ہیں لہٰذا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کسی بھی طرح اس عط کرتے ہیں اس عط کا مطلب ہے عام دنوں میں جو معاملہ کرتے تھے اس سے بڑھ کر کچھ اور اچھا انتظام کرتے ہیں گھر والوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ پورے سال بھر ہمارے لیے رزق کی تنگی نہیں کرے گا ہمارے لیے غربت نہیں آئے گی ہم ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں لہٰذا اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آج کل جو سوشیل میڈیا پہ یہ ہنگامے چلے رہتے ہیں یہ عمل کریے ایسے ہو جائے گا باریس پیسے باریس کی طرح برسیں گے وغیرہ وغیرہ جو بے دلیل باتیں لوگ پتہ نہیں لاکھوں لاکھوں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں پھر بھی سمجھ رہے ہیں عمل کر رہے ہیں پھر کام نہیں کرتا ہے پھر دیکھتے ہیں عجیب و غریب چیزیں ہیں کیسے مطلب ایک اندھا مطلب جیسے کسی کے پیچھے آنکھ بند کر کے بھاگ رہے ہیں کچھ بھی بول دے چاہے وہ صحیح وہ غلط تو کوئی تحقیق نہیں ہے لیکن یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے علماء نے اس کی تحقیق کی ہے اس کو علماء نے پرکھا ہے اس حدیث کو آزمایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے آمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لئے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین